سزا موتل ہو جائے گی بیل ہو جائے گی لیکن رہائی نہیں ہوگی ہم ججو کا نام دیکھ کر فیصلہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ کل کیا فیصلہ ہوگا جب اجادو لیسن اور منی بکتر بینچ میں موجود ہیں تو سنجھیں عمران خان کے حق میں بینچ ہے عمران خان کی تو جیل وی آئی پی ہو گئی ایسی عمران خان کو بھی جیل کے بعد سے دوبارہ گنفتار کر کے ایف آئیے کے سیل میں لاکھے وہاں رہے مان لے لیا جائے گا وہ تو کوئی عشو نہیں نہیں ہاتھ نہیں جا سکیں گے نہ زمان پارک نہ بنی گالا ایک لمبی سہر وہ کرائی جائے گی جب تک کہ سپریم کورٹ یک دم ان کی بلینکٹیڈ بیل نہ لے لے یا عمر اطا بنجال صاحب میں اتنی جان بچھی ہے کہ وہ ان کی بلینکٹیڈ بیل لے لیں سارے مقدمات میں کل تک تو پیپلز پارٹی کو خوصہ پر اور اتضاد ایسن پر اتراس تھی آسف زرداری صاحب پنجاب سے کوئی وننگ ہارسز پیپلز پارٹی میں شامل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے آسف زرداری صاحب کو سٹیٹ بیک ہوا ہے پنجاب اور گلوچستان میں آسلام علیکم مجھے کہتے ہیں صوبیہ عشرف اور آپ تیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات مزمیل صحروردی کے ساتھ آج توشہانہ کیس کے حوالے سے دو بڑی اہم ڈولپنٹس ہوئی ہیں اسی حوالے سے آج ہم مزمیل صاحب سے اندر کی بات جانیں گے مزمیل صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے جو عمران حان کی توشہانہ کیس میں سزا موطلی اور زمانت پر رہائے کی درہاز کا کل فیصلہ سنانے کا آرڈر جاری کیا ہے کل فیصلہ کیا ہوگا کیا عمران حان کی سزا جو ہے وہ موطل ہو جائے گی عمران حان رہا ہو جائیں گے یا پھر نہیں ہوں گے اور دوسرا یہ بھی قائلی ذرا اندر کی بات دوسری بھی بتائیے گا کہ کل سمات مقرر کر دی گئی ہے جسٹس اجازور احسن کی سروراہی میں توشہانہ کیس کے حوالے سے تو یہ بینچ بھی جو ہے یہ کیسا بینچ ہے آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں ان کی سزا موطل ہو جائے گی ان کی زمانت ہو جائے گی لیکن رہائی نہیں ہو بہت دیر ہو گئی جو چیف جسٹس صاحب نے جو بیس بائیس دن اپیو چلالی ہے اس میں کامی کیسے مغرفتاریاں ہو جائیں گی کچھ کل اور ہو جائیں گی اور جب تک سپریم کورٹ ان کو بلینکٹ بیل نہ دے اور ہر کیس کو ان کو لگ لگ زمانت لینی پڑے گی تو ان کے لیے رہائی مشکل ہو جائے گی اور مجھے لگتا ہے اسلامباد ہائی کورٹ یہ کیس دوبارہ ٹرائل کورٹ کو ریمانڈ کر دے گا کہ آپ منٹین ایبیلٹی سنیں حق دفع دیں اور ایک مہینے میں اس کا یہاں دو ماہ میں کوئی ٹائم لائن کے ساتھ کے دوبارہ فیصلہ کریں اور وہاں آپ نئے جا جا جائے ہوں گے تو اس لیے ایک تو یہ ریمانڈ ہو جائے گا جہاں سزا موتل ہو جائے گی بیل ہو جائے گی لیکن رہائی نہیں ہوگی اب ایک اور دلچسپ کیس سپریم کورٹ نے کل جو ہے وہ اپنے پاس لگا لیا ہے دو ہزار اکیس میں لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان حکومت کی جو توشہ خانہ پالیسی تھی اس کو غلط قرار دیا تھا جس میں مقصود لوگوں کو تحائف لینے کی اجازت دی کے لیے اور کہا تھا کہ یہ عمران خان حکومت کی توشہ خانہ پالیسی غلط ہے اور اسے قلد امتراب دیا تھا تو عمران خان کی تحریک انصاف حکومت نے لاہور ہائی کورٹ کے خلاف اپیل کی سپریم کورٹ میں دو سال تو وہ اپیل سپریم کورٹ نے لگائی نہیں اور اب جب عمران خان کو ضرورت ہے اس توشہ خانہ میں ریلیف کی اور اس سارے کی تو دو ہزار اکیس کی یہ اپیل کل اجازت الہیسن اور منیب اختر اور اتر منحلہ پہ لگا دی ہے اجازت الہیسن صاحب ہمارے ہاں بھی یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم ججو کا نام دیکھ کر فیصلہ انبازہ کر لیتے ہیں کہ کل کیا فیصلہ ہوگا جب اجازت الہیسن اور منیب اختر بینچ میں موجود ہیں تو سنجھیں عمران خان کے حق میں بینچ ہے اور پھر عمران خان کے حق میں فیصلہ آنے کے کبھی امید ہیں اتر مندلہ میں جو منورٹی میں ہیں لہذا مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو بینچ ہے یہ کوئی جو ہے وہ کرے گا اس کے لیے کام کرے گا کہ عمران خان کے سہولت کاری کے لیے باقی جب اسلامباد ہائی کورٹ سے کیس ریمانڈ ہو جائے گا تو پھر سپریم کورٹ دوبارہ ایکشن میں آئے گا ابھی تو سپریم کورٹ نے جو رپورٹ مانگی تھی عمران خان کی اس میں تو حکومت نے سپریم کورٹ کو بولڈ کر دیا ہے ککڑ بھی دیا جاتا ہے دیسی بکرا بھی دیا جاتا ہے بعد ان کا میٹرس چار تک یہ کتاب بیم بیسن واش بیسن علاق سارا کچھ دیا ہے تو پھر گلا کس بات کا عمران خان کی تو جیل وی ای پی ہو گئی یہی سب کچھ ان کو گھر میں اویلیبل تھا یہی سب کچھ انہیں جیل میں ہے تو لہذا کوئی ایسی پرشانی والی بات نہیں میرے خال میں عمرتہ بندیال صاحب نے جو رپورٹ مانگی تھی ان کی تسلی ہو گئی ہوگی وہ ایسا کریں جو ہزاروں قیدی اور بھی جیل میں قید ہیں نا ان سب کی بھی رپورٹس منگوا لیں اور پھر ان کا عمران خان کی رپورٹس سے موازنہ کر لیں آپ جو ہزاروں قیدی لاکھوں قیدی پنجاب کی اور چاروں پورے ملک میں قید ہیں اب عمرتہ بندیال صاحب کو یہ رپورٹ منگانی تھی کہ ان میں سے کتنوں کو دیسی مرگا اور دکھر تاکہ پتہ لگ سکے کہ پھر آپ کی جنوں میں باقی قیدیوں کو کیا دیا جارہا ہے اور عمران خان صاحب کو کیا دیا جارہا ہے کتنے قیدیوں کے لیے ڈاکٹر ہارگوٹر ڈیوٹی پہ رہتا ہے کتنے قیدیوں کو پھال دیا جارہا ہے کتنے قیدیوں کو جو ہے صبح بریڈ دی جارہی ہے یہ سب کچھ جو عمران خان صاحب کو دیا جارہا ہے کتابیں پڑھنے کو اکبار پڑھنے کو ٹی وی دیکھنے کو میٹرس چار تک کیے واش بیسن لگ باتھروم چہل قدمی کے لیے لگ پورٹ یارڈ یہ پجاب کی دینوں کے ہر قیدی کو یہ اویلیبل ہے اگر تو اویلیبل ہے تو پھر تو بگیال صاحب کو بہت تسلی کر لینی چاہیے کہ دیکھیں جو ہر قیدی کے ساتھ سنوک ہو رہا ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے لیکن اگر ہزاروں کہتیوں کو یہ سب کچھ اویلیبل نہیں ہے اور اس ملک میں صرف عمران خان کو یہ اویلیبل ہے تو یہ عمران خان کی اپنے فلسفیں اور یکسہ نظام انصاف دونوں کی نفی ہے کل تک جب نواز شریف کو کچھ ملتا تھا تو یہ تقریریں کرتے تھے ٹرینڈز بناتے تھے کہ بیماری ہے آج تو بیماری نہیں ہے وہ تو بیمار تھا تو اسے کچھ ملتا تھا یہ تو ککڑ دیسی کے وہ فٹ رہنے کے لیے کھاتے ہیں تو لہذا دیسی ککڑ دیسی کے اوپے میرا خالہ بندیال صاحب کی تصندی ہو گئی ہوگی وہ جتنے مدی بینچ بنا لیں بہرحال کل سزا موتل ہو جائے گی اور موتل ہونے کے بعد مذہبی سما کہہ رہی ہے کہ سزا کل موتل ہو جائے گی مگر ان کی رہائی نہیں ہوگی تو کیا ان کو سائپر کی کیس میں جو ہے وہ آرریسٹ کرنیا جائے گیا کیونکہ جیسے آج اٹک جیل میں ایف آئیے جو کی ٹیم جو تھی وہ پہنچ گئی تھی دورانے سماعت ہی ایک طرف سماعت ہو رہی تھی اسلام آردھائی کورٹ میں اور دوسری طرف آہ آہ ایف آئیے کے ٹیم جو ہے وہ جیل میں پہنچ گئی جیسے ایمان مداری کی زمانت ہوئی تو آج رہا ہوں گی تو جیل کے بار سے گرفتار کر لیا جیسے شہر یار فریدی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے ویسے عمران خان کو بھی جیل کے بار سے دوبارہ گرفتار کر کے ایف آئیے کے سیل میں لاکھے وہاں ریمانڈ لے لیا جائے گا وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ میرے لوگ دھاٹ نہیں جا سکیں گے نہ زمان پا نہ بنی گالا وہ ایف آئیے کی حراست میں آ جائیں گے وہاں ان کو ریمانڈ ہوں گے جیسے شاہ محمود پوریشی صاحب کے ریمانڈ ہو رہے ہیں سائیفر کیس میں ویسے ان کو ریمانڈ کٹایا جائے گا پھر نو مہین میں گرفتاری ڈال کے وہاں ریمانڈ کٹایا جائے گا تو ایک بلانکٹ بیل لے لیں سارے مقدمات میں پوٹیشن ان کے سامنے ہے پھر ہم سوال کریں گے کہ سارے کہہ دیوں کہ آپ بلانکٹ بیل کیوں نہیں لیتے ہیں صرف عمران خان کی کیوں لے رہے ہیں تو پھس کہیں ہیں کافی عمر سپریم کورٹ عمران خان کی حمایت میں کہاں تک جائے اور کتنی حد تک جائے کیونکہ لسٹ اتنی لمبی ہے کہ اتنی مدد شاید کی نہیں جا سکتے آج ہم مزمین صاحب دوسری طرف جو ہے وہ پیپس پارٹی کا اجلاس ہوا اور اس میں جو ہے وہ اتراز احسن صاحب بھی موجود تھے جو اس وقت جو ہے وہ پی ٹی کے چیرمین کا کیس بھی لڑھے ہیں تو ان کے اپنے ہی ایک رہنما جو تھے مولا برس چانڈیو جب انہوں نے اس پہ اتراز کرنا چاہا تو بائول بوٹو نے کہا کہ آپ کو کیا اتراز ہے آپ ان کی طرف مت جائیں جب ہمیں اتراز نہیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ وہ پی ٹی کے چیرمین کے جتنے کیسیز ہیں ان کو وہ ڈیل کر رہے ہیں کورس میں تو کیا طریقہ انصاف اور پیپلز پارٹی میں جو ہے وہ آگے الہاق ہونے جا رہا ہے اور آسی فلی زرداری صاحب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے نالا ہے نالا ہے تو کیوں ہے ٹکھے میری بات سنے کل تک تو پیپلز پارٹی کو خوصہ پہ اور اتراز احسن پر اتراز تھے اسی اتراز احسن کو لاہور کے صدر عزیز و رمان چاند سے شوکرز دلوا دیا گیا ساں اور انہی کے بارے میں زرداری صاحب کہتے تھے کہ یہ پارٹی پالیسی کو فالو نہیں کرتے ہیں لیکن آج لطیب خوصہ اور اتراز احسن آسیف زرداری اور بلاول کی آنکھ کا تارہ ہو گئے اس کی وجہ کیا ہے پہلے ان کی سینٹرل ایڈیکٹیو سے میمبرشپ ختم کی ہوئی تھی اب بحال کر دیا ہے آج پیپلز پارٹی کو ان کی دوبارہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے اب صورتحال یہ ہے کہ مسلم ریگ نون نے بہتر پوزیشن حاصل کر لی ہے آسف زرداری صاحب پنجاب سے کوئی وننگ ہارسز پیپلز پارٹی میں شامل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے انہوں نے بہت دوریں کیے لاہور کے پنجاب کے لیکن کسی کو وہ شامل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے آپ دیکھیں کہ آئی پی پی بن گئی یہ سارے لوگ آئی پی پی میں تو چلے گئے لیکن یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو آسف زرداری صاحب کا خیال تھا کہ جو پی ٹی آئی میں تو پورٹ پورڑ ہوگی اور یہ لوگ جب نکلیں گے تو یہ سارے پیپلز پارٹی میں آ جائیں گے تو پنجاب میں پیپلز پارٹی کا ریوائیول ہو جائے گا لیکن جب یہ لوگ پیپلز پارٹی میں نہیں آئے تو پیپلز پارٹی کا پنجاب میں ریوائیول نہ ہو سکا اسی طرح آسف زرداری صاحب کو بلوچستان میں بہت امیدیں تھیں کہ بلوچستان میں بزنجو جو وزیرالہ ہیں جام کمال باب پارٹی سے لوگ ٹوٹ کر ان کے پاس آ جائیں گے لیکن جہاں کمال بغیرہ نونلی کے ساتھ چلے گئے اور بزنجو نے ان کے ساتھ آنے سے انکار کر دیا تو آسف زداری صاحب کا جو اکشار تھا کہ بلوچستان میں سارے بلوچ ان کے ساتھ آنے پر بزنجو صاحب یہ بھی تو کہا جا رہے ہیں کہ بزنجو صاحب کو اس پارٹی کو بلوچستان کی جو پارٹی ہے ان کو کہا گیا اسٹیبلشمنٹ کی جانے سے کہ آپ نے نونلی کی طرف جانا ہے آپ نے پیپس پارٹی کی طرف نہیں جانا وہ پہلے جو ہے وہ یقین دہانی کروا چکے تھے پیپس پارٹی کو لیکن اب انہوں نے انکار کر دیا نا خاتل کے کہ ہم نہیں شامل ہو رہے بزنجو صاحب اور سب لوگوں نے تو آسف زداری صاحب کو سٹیٹ بیک ہوا ہے پنجاب اور بلوچستان میں دونوں جگہ نونل کو کامیابی ہوئی ہے آئی پیپی بننا بھی نونل کی کامیابی ہے اور وہ جام کمال وغیرہ انوار کاکڑ وغیرہ بھی نونلک کے ساتھ آگے وہ بھی نونلکی کامیابی ہے تو پرابلم تو آسف زداری صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے ہاتھ کو تو کچھ بھی نہیں آیا ساری ڈیل تو شباز شریف لے گیا سارا کچھ تو شباز اگلی حکومت تو شاید نونلکی آ جائے تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے اب ان کے پاس الیکشن کے دو راستے ہیں ایک راستہ یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آپ کو کچھ آنکھیں دکھائیں اور بہتر ڈیل کرنے کی کوشش کریں کہ نہیں نہیں ہمیں کچھ دیں کچھ لوگ ہماری طرف بھیجیں ورنہ ہم نوے دن کی بات کریں گے ہم مردم شماری کے خلاف بات کریں گے ابھی آپ نے مردم شماری پر موٹ ڈالا ہوئے آپ مردم شماری کی کیا بات کرتے ہیں لیکن اب ایک یونٹن سا لیا جا رہا ہے اتزاز حسن دوسری سے اتزاز حسن اور لطیب خوصہ کی ڈیوٹی لگائے گئی ہے کہ پی ٹی آئی میں پیپلز پارٹی کے لیے سافٹ کارنر پیدا کیا جائے تاکہ کوئی سیٹ ایڈجسمنٹ ہو سکے پنجاب کے سطح پر پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی اتزاز حسن کو سٹے مل جائیں کوئی دیب خوصہ کھڑے ہو جائیں وہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے مشترکہ امیدوار بن جائیں آپ کو یاد ہو میں چلیے جو دو ہزار دو میں اتزاز حسن مسلم ویگ نون اور پیپلز پارٹی کے مشترکہ امیدوار تھے انہوں نے اپنے پوسٹر پر نواز شریف اور بین ازیر دونوں کی تصویریں لگائی ہو چکی تو اب یہ سب پلان بنا رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہم کھڑے ہو جائیں جنہوں نے آصف زرداری اور عمران خان دونوں کے پوسٹر پر تصویریں لگائی ہو اور پی ٹی آئی ان کی حمایت کر رہی ہو کہ نہیں نہیں ان وقلہ نے تو ہمارا بڑا ساتھ دیا ہے تو ہم ان کی اس لیے حمایت کر رہے ہیں لڑا وہ تیر کے نشان پہ رہے ہوں گے لیکن عمران خان ان کی حمایت کر رہے ہوں گے تو اب زرداری صاحب کا ایک حال ہے کہ اس طرح کو آٹھ دس پندرہ سیٹیں ان سے حاصل کی جا سکتی ہیں عمران خان سے اور اس گیم پلان کے لیے وہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کو آنکہ دکھا رہے ہیں دوسری طرح عمران خان سے اس کے لیے سوفٹ کارنر پیدا کر رہے ہیں مجھے نہیں لگتا یہ ڈیل بھی کوئی کامیاب ہو سکے گی عمران خان بھی کافی سیانے ہیں اور اس ڈیل کے راستے میں جتنی رکاوٹیں ہیں آصف زرداری صاحب سے وہ رکاوٹیں کٹھی نہیں کی جائیں گی جیسے جیسے آصف زرداری صاحب یہ پلان بنا رہے ہیں ویسے ویسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپرز پارٹی پر سکتی کی بھی باتیں ہو رہی ہیں اس یہ راستہ اتنا آسان نہیں ہے جو وہ سوچ رہے ہیں مجھے رکھتا ہے یہ یوٹن اگلے ایک ماں میں انہیں پھر لینا پڑ جائے گا اور وہ دوبارہ دوری پیدا کریں گے ابھی دیکھ رہے ہیں کہ شاید ان کی یہ ڈیل کامیاب ہو جائے ایسے ہی ایک ڈیل جو تھی وہ کروانی کی کوشش کی گئی تھی جب عمران اقتدار میں تھے بیپرز پارٹی کے ساتھ کہ یہ دونوں آپس میں اتحاق کر لیں جو ہے وہ اپوزیشن میں آ چاہے دیکھیں چیئرمن سینٹ تھا وہ پہلا سادق سنجرانی والا جس میں ڈپٹی چیئرمن پیپل پارٹی کا تھا سلیم مانوی والا تو اس کو ووٹ پیٹی آئی نے ڈالا تھا اور سنجرانی کو مل کر پیٹی آئی اور پیپل پارٹی نے الیکٹ کر آیا تھا تو دوہزار اکھارہ کے الیکشن سے پہلے تو پیٹی آئی اور پیپی پی کا اتحاد موجود تھا عمران خان صاحب نے الیکشن جیتنے کے بعد وہ اتحاد ختم کر دیا تھا الیکشن سے پہلے یہ اتحاد موجود تھا نواز شریف کے خلاف اور آسف جزاری صاحب کو یہ بڑی امید تھی کہ جو عمران خان ہے وہ ان کے ساتھ مل کر حکومت بنائے گا اسی لئے زرداری صاحب نے کہا تھا آپ ایک قدم چلیں میں سو قدم چلوں گا ہم ہاتھ بڑھانے کے لئے تیار ہیں وہ تو عمران خان نے اس وقت ماتھے پہ آنکھیں رکھتے ہیں اب دوبارہ زرداری صاحب یہی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر عمران خان اب مشکل میں ہے اور ساتھ مل جائے تو کوئی پیپل پارٹی کا بھی جاب میں ریوائیول ہو جائے اور کوئی صورتحال بہتر ہو جائے بلاول کی یا ان کے اپنا وزیراعظم بڑھنے کی ٹھیک ہو گیا ٹھینکیو سو مچ مزمل صاحب کے آپ نے ہمیں اندر کی حبروں سے بحبر کیا مزمل صاحب کے مطابق اسلامباد ہائی کورٹ کل اور عمران خان کی سزا موتل تو کر دے گی مگر عمران خان ریہا نہیں ہوں گے اور وہ کسی دوسرے کیس میں گرفتار ہو جائیں گے اس کے ساتھ ہی مجھے اچاست دیں اللہ حافظ موسیقی